سونیا جی میں آپ کو پورے گاؤں میں دیکھایا لیکن آپ یہاں پر روڈ پر لگڑی لے کر آ رہی ہوں جب موتی جی میں جنگل سے لگڑی لانے کا کام کرتی ہوں تو لگڑی لے کر آوں گی اور کیا لے کر آوں گی یہ بتاؤ میں جنگل سے سوکھی سوکھی لگڑی بین کر لاتی ہوں اور انہی لگڑی کو بیچ کر اپنا گجارہ کرتی ہوں آپ بتاؤ آپ مجھے کیوں ڈونڈ رہتے سونیا جی میں بھی تو آپ سے لگڑی کھریدنے کی بات کرنے کے لیے آئے ہوں آپ جو جنگل سے سوکھی سوکھی لگڑی بین کر لاتی ہیں انہی لگڑی کو کھرید کر میں جنگل میں بیچا کروں گا لگڑی کا بیبار کروں گا بتاؤ بیچوں کی یہ لگڑی میرے ہاتھ مہایابتی جی ممتہ دیدی بیچوں کی ان لگڑی کو بتاؤ دیکھو مہایابتی جی ہماری ٹھیکے دار یہ سونیا جی ہے سونیا جی بتائیں گی کہ یہ لگڑی آپ کو بیچیں گی کے نہیں بیچیں گی ہمارا کام تو جنگل سے لگڑی بین نے کہا ہے باقی کام تو ان لگڑی کو بیچنے کا سونیا جی کرتی ہیں چلو مہایابتی جی کوئی بات نہیں ہے سونیا جی سے ہی بات کر لے رہے ہیں سونیا جی کیا رائٹ میں بیچو گی یہ لگڑی مودی جی پچاس ارپے کا ایک گٹھا لکڑیاں آپ کو بیچوں گی یعنی کہ میرے پاس جو ایک گٹھا لکڑی ہے وہ پچاس ارپے کا ہے بہن مائیواتی جی کے پاس جو ایک گٹھا لکڑی ہے اس کے پچاس ارپے اور ممتہ دیدی کے پاس جو ایک گٹھا لکڑی ہے اس کے بھی پورے پچاس ارپے لوں گی یعنی کہ تین گٹھے لکڑی کے میں دیر سو رو پہ لوں گی یہ ایک دام ہانہ میں جواب دینا سودہ باجی کوئی نہیں کروں گی میں لیکن سونیا جی کچھ روپے تو کم کر لو تین گھٹے لگڑی کے آپ دیر سو روپے زیادہ مانگ رہی ہیں یہ سہر میں جا کر مسکل سے دو سو روپے کی بکیں گی مجھے کیا بچے گا یہ بتاؤں ارے مودی جی دیر سو روپے کے آپ لگڑی ہم سے خرید ہوگے تین گھٹے اور دو سو روپے میں سہر میں جا کر بیچو گے تو پچاس روپے آپ کو بچیں گے نہیں ممتہ دینی آپ بھی بیتو کی بات کرتی ہو پچاس روپے مجھے کس طریقے سے بچ جائیں گے یہ بتاؤں دیر سو روپے کی تین گھٹے لگڑی میں یہ خریدوں گا آپ سے اور پچاس روپے کرایا لگے گا سہر میں لے جانے گا مجھے ان لگڑی کے گھٹوں کو تو مجھے بچے گا کیا دیر سو روپے میں تم سے خریدوں گا پچاس روپے کا کرایا دو سو روپے میں تو یہ لگڑی مجھے پڑے گی اور دو سو ہی روپے میں جا کر سہر میں بکے گی کچھ پیسے کر لو سونیا جی کم بس موتی جی پیسہ ایک کم نہیں ہوگا لینا ہو لو نہیں لینا ہے لکڑی کو تو بیسی بتاؤ ہانا ہمیں جب آپ دو اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو